نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایورویت پرادھاریت ہمارے بہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس ترشکوں سوست وچار کارکرم ایک ماتر ایسا کارکرم ہے جس میں آپ کو کچھ ایسی جانکاری دی جاتی ہے جو آپ کے لیے بہت درلب ہے اور کیونکہ یہ جانکاری اس لیے بھی مہتوپون ہوتی ہے اس کا کارن ہے کہ یدی ہم کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے روگوں سے جو اکثر ہمیں ہو جاتے ہیں ان سے کبھی ہم گھر جائیں اور پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے اور اس سمیں کوئی بھی وکلپ اپلبد نہ ہو دادی نانی کے نسخے جو کارگر ثابت ہوتے تھے وہ ان سے کہیں نہ کہیں ہم دور ہوتے جا رہے ہیں یا یوں کہیں آئیوروید کی اور سے ہمارا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اس کا کئی کارن ہو سکتے ہیں سمیں کا بھاو کام کا ورکلوڈ یا جو بھی کارن رہیں لیکن ہمیں ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے اپنی دنچریہ کو مضبوط رکھنا ہے ویوستت رکھنا ہے بھوجن میں ہمیں صدار لے کر آنا ہے پوسٹک تتووں کو ہمیں شامل کرنا ہے کیا کچھ کرنا پڑے گا ہمیں اور کیسے ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو نیروگی کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو اس کارکرم کے مادھیم سے بتایا جاتا ہے اور ان سبھی وشےوں میں ہمارا مارک ڈرشن کرتے ہیں جانے مانے آئیوروید کے گیاتا جانے مانے آئیوروید کے گیاتا چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سواگت کریں گے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں گروہ جی نمسکار درشکویں کارکرم آپ کے لئے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کارکرم کا حصہ بنے یا آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شارع رکست ہے سیدھے طور پر آپ اس کارکرم سے ابھی جڑیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں واتس اپ کے ذریعے سندیش بھی بھیج سکتے ہیں واتس اپ میسیج میں لکھیں اپنا نام امر کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں وہ ستھان اور پورا سوال اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہم دھیان بھی دلاتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کارکرم کو دیکھنے بیٹھیں تو کوپی اور پین لے کر اوشے بیٹھا کریں آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں شروع کرتے ہیں اپنے نئے وشہ پر چرچا گروہ جی آج کے اس انک میں ہمیں ایک ایسے مہتوپون وشہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے کہتے ہیں نابی کا ہل جانا یا نابی کا گر جانا اور اس کو ایک سامانے بھاشا میں دھرن بھی بولا جاتا ہے تو آخر اس طریقے سے جو یہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے جس وجہ سے پیٹ خراب ہونا اور بھی کئی پرکار کی چیزیں ہم وہی جانا چاہیں گے کہ آخر نابی اپنی جگہ سے ہلتی کیسے ہے اور یدی ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو اس کے وجہ سے کون کون سی سمسیہ ہمیں جھیلنے کو ملتی ہے دیکھئے نابی ٹڑھنے کا کار نے سب سے بڑا کہ آپ نے ہانگے سے کوئی سمان اٹھایا یعنی اچانک سے جھٹکے سے دوسرا یہاں اس کا سب سے بڑا مکھیاکار کہ آپ ٹھنڈی چیزوں کا سیون کرتے ہیں آپ سیر بھائیوں پہ آگئے اور اونچے نیچے پہ رکھا گیا نابی گری جائے گے اور نابی ادھی اوپر کو چڑھ جائے تو آپ کو کب جوگی اور نابی ادھی نیچے کو گری جائے تو دست لگی گے دونوں طرف سے نقصان لاتا ہے نقصان لاتا ہے اب ناب بھی چاہے نیچوں کو گری چاہے اوپر کو گری ایسے تو اس کو اٹھانے کے ہمارے پاس لاکھوں طریقے ہیں پرانتو ٹی وی کے مادیم سے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بارہ مینے آپ کبھی بھی اس کو اٹھا سکتے ہیں پرانتو ایک دن میں نہیں اٹھے گی کم سے کم ایک مینہ آپ کو لگتارے کریہ کرنے پڑے گی جو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ پکا ہوا ٹمٹر لیں یہ بالکل پکا ہوا اور اس کو جہاں سے وہ پیڑ کے ساتھ لگا تھا وہاں سے گوڑ کر کے کٹ لیں یعنی جیسے سن انیس سو ستابن میں جب نیا سکھا چلا تھا تو تامبے کا پیسہ ہوتا تھا چھوٹا سا اس پیسے کا ایکار کا یا آپ ایسے سمجھو کہ جتنی عورت متھے میں بیندی لگاتی اتنا کٹ لو اس کو پر سے اور اس ٹکڑے کو سنبھال کے رکھ لو آپ ٹمٹر کو اچھی طرح آپ انگلیں سے دوا کے اس کا جوس نکلتا جائے اس کو پیتے جاؤ جب آدھا جوس پی لیں آدھا رہ جائے تو آپ سواغہ پہلے بھون کے رکھ لیں سواغہ جب آپ تاوے پہ رکھیں گے پہلے اس کا پانی بنے گا پانی بن کے پھر یہ روٹی جیسی سے بن جائے گے اس کی اور اس کو نکال کے تاوے کے اپر سے اٹھا کے پیس کے پھر دوبارہ تاوے پہ ڈالیں آنچ تھوڑی تیج کر دیں جب یہ اگنی جیسا لال ہو جائے تو بیس منٹ ایسے لال ہونے کے بعد پھر اس کو آپ کسی ڈیویا میں رکھ لیں اب اب یدی آپ نے سو گرام سواغہ لیا تھا تو اس کی بھسم آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ پانچ یا چھ گرام بننی ہے باقی سب پانی بن کے اڑ جائے گا اب اس میں سے جو آپ نے ٹومٹر کا چھید کر رکھا تھا اس میں آپ ایک گرام یعنی چنے کے دانے کے برابر سواغہ کی بھسم ہو اس میں ڈال دے اور اوپر سے جو آپ نے اس کا ٹکڑا کاٹ رکھا تھا اس کو رکھ کے دھیمی آنچ پہ اس کو گرم کریں جب دھیمی آنچ پہ گرم کریں گے اور گرم اچھا ہو جائے گا تو آنچ بند کر دیں اب اس کو ٹھنڈا ہونے دیں جب یہ بلکل ٹھنڈا ہو جائے تو جو آپ نے اوپر ٹکڑا رکھا تھا اس کو ہٹا کر کے اب پھر اس رس کو چوسنا ہے اس کے چوسنے میں آپ نے آدھا گھنٹہ لگانا جیسے آم چھوپتے ایسے اس کو آستہ آستہ رس چوسنا ہے ایک کریا ایک بار صبح خالی پیٹ دہ پہر کو کھانا کھانے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد دو بار دن میں کریں گے اور میرنا ڈیڑھ میرنا جب آپ اس کو لگتار کریں گے تو آپ کی آپ کی ناب بیچ ہے اوپر ہے چاہے دائیں ہیں چاہے بائیں ہیں کہیں بھی ہے وہ اپنے سینٹر میں آ جائے گی یہ سواگہ آر ٹومٹر کا جوس کام کرے گا پرانت ایک بات کا دھیان رکھنا کہ دن میں کھانا آپ کا دسوئے تک ہو جانے چاہیے اور تازہ کھانا گرم گرم کھانا کھانا کھاتے سمیں بھی دو گلاس گرم پانی لسن پیاج ادھر کا رس ملا کے پینا اس کا نیم ہے کہ دو چار گرم کھانا کھانا دو گھٹ پانی پیا اور جس بھی آٹے کی آپ نے روٹی کھانا اس کی چوکر نہیں نکال دیں یعنی اس کا چھلکہ نہیں نکالنا دال سبجی جو بھی آپ نے لینی وہ بھی دھولیو نہیں لینی چھلکے والی لینی ہے اور اس میں بھی دال میں سبجی میں چھاک نہیں لگانا عبال کر کے کالا نم کالی مرچ جیرہ اجوائن وڑی لہچی دالچینی اس میں ڈال سکتے ہیں پیس کے اور روٹی ہمیشہ چور کے خانی ہیں گرہ یعنی خانے بیلکور مسرکے جیسے سو پیتے ایسی ملائم کر کے روٹی خانی ہیں دو چار گرہ ایک خانہ کھایا دو گھٹ پانی پیا پانی پینے میں کھانا کھانے میں یادی آپ ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں تو آپ کا کھانا ایسے پچے گا جیسے ریتے کی ڈھیری پہ پانی ڈال کے ریتہ بہتانین اور ریتے کے اندر پانی سوک ہو جاتا ہے ایسے آپ کا لیور کام کرے گا پینکری انسولین بناے گی پتے میں تجاب نہیں پڑے گا گردے کے اوپر کسیوں کی کائنی جمیں گی گردے کے اوپر کسیوں کی کائنی جمیں گی اور اس میں کھایا پیا ٹٹی پہ ساب خون سب لگ لگ اپنے روپ میں آ جائے گا اور جو یہ شد کیا ہوا خون تلی کو جائے گا تلی سبکار کر کے دل کو دے گی تو آپ کی نہ بھی دن دھوگڑے راتیں چوگنی اپنے ستھان پہ آئے گی پرانتو اس میں کھانے کھانے کے بعد داتن کوڑا کر کے پانچ منٹ کے لیے بجر آسن بیٹھنا پھر اس کے بعد دس منٹ دن کا ٹائم مدد گھوم کر کے آپ بیس منٹ کے لیے سب آسن لیٹ جائیں پانچ منٹ کے لیے بائیں سائیڈ کروٹ لیں تین منٹ کے لیے دائیں سائیڈ کروٹ لیں اور اٹھ کر کے آپ جو بھی اپنا کام دھندہ کرتے اس کو کریں آپ کو ایک خوراک لینے سے پہلے دن کم سے کم پندرہ سے بیس پرسینٹ کا پریورتن آ جائے گا رات کا کھانا دن آس تھونے سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کھانے تریقہ وہ ہی ہے جو کھانے کا تھا اس میں بجر آسن سے اٹھ کر کے کم سے کم آدھ گھنٹہ آپ کو سائر کرنے آدھ گھنٹے بعد آپ پریورت سے بات جیت کریں آٹھ پڑوں سے بات چیت کریں رشتہ داری میں بات چیت کریں آپ کی چھائیں دیکھیں جو بھی آپ نے کام کرنا کریں ٹھیک رات نو بجے آپ کو سو جانا ہے اور سو بھا چار بجے اٹھ کر کے ایک تو آپ کا پیٹ ایسے ساف ہوگا جیسے سیر سے بوجھا پھینکتے پھر ساف باد میں آئے گا پھر اس کے بعد داتن کھولا کر کے آدھ گھنٹہ کپار بھاتی پندرہ میٹ بھسری کا آٹھ دس وار اگنی سار پندرہ بیس وار اجائی پچی تیس وار بھرمین ایک گھنٹہ لون لون کرنا اوشک ہے جدی آپ اس قریہ کو کرتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک آپ کے سریر کے اندرسانس ہے تب تک آپ کو کبھی بھی کسی ڈاکٹر حکیم کے بعد جانے کی جوٹ نہیں پڑے گی نہ ہی آپ کو کوئی روگ ہوگا کیونکہ کپال بھاتی بھسری کا اگنی سار اجائی بھرمین کمبک اور الون لون پیر کے تلوے سے سرکے بال تک کی ہس ہر نس ناری کو ایسے ساف کرتے ہیں جیسے سنارہ تجاب میں چاندی کے برتن کو ساف کرتا ہے ایسے اندر سے نسے ساف ہوتے ہیں خون کا دورہ پورا چلتا ہے اکسیجن پوری ملتی ہے روک ہوئی ہوتا نہیں میرا نام سنتوز ہے میں دیچاؤں گاؤں سے آئی ہوں دیچاؤں کلا سے اور میری لڑکی کے ایکسیڈنٹ ہویا تھا پھر یہ سافرکشن میں دکھائی ہے پھر وہاں الاج چلا ہے کومہ میں بھی گئی ہے الاج چلا ڈوکسرس دکھایا کو پھر وہ لے کے دیرے دیرے آپ ٹھیک ہو جائے گی اور سہ سہ انہیں دوائی بھی بند کر دی نیشی نے بتایا ہے کڑوس میں جب اس کو لائے ہیں جب اس کے آرام ہویا ہے اس کے فائدہ ایک تو یہ ہوت کا پیکرتا اس میں پہل زیادہ کا پیکرتا اس میں فرق گھنائی اور بولی میں بھی ساپ آواز ہے چلن میں بھی دکھت ہی وہ سہی چل رہی ہے ہی بڑیا ترے تھے میرے نام سومدیو ہے میں شاہلی مار بھاگ میں رہتا ہوں دوہ زیادہ دس میں میرے کو بخار آ گیا تھا تو میں ایک دوائی کھاتا رہا ٹھیک نہیں ہوا ٹی وی میں ان کا پروگرم میں نے دیکھا تو میں یہاں پر گروڑی جی کے آشرم میں آیا تو انہوں نے میری نبت چک کی کہنے رہے کہ آپ کا نظرہ دماؤ ہے دوائی کرو گا ٹھیک ہو جائے پھر میں نے ان کی دوائی پہ بھی پرن دوپ سے بشواس کر کے کھاتا رہا آج میں برکل ٹھیک ہوں انہوں نے دوارہ ناڑی پریکشن لیا میرا میرا کسی دوائی کی جھوٹ نہیں ہے جو درشکوں نے ہمیں میسیجز بھیجے ہوئے ہیں پہلا میسیج ہم لے رہے ہیں کلدیب جی ہیں نویڈا سے اور انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے کیڈنی کی سمسیہ ہے حالانکہ کیڈنی کا علاج انہوں نے کیا ہوا ہے پہلے ڈاکٹر کے دوارہ دوائیاں بھی چل رہی تھی بعد میں بند ہو گئیں لیکن پھر سے ان کو وہی پرابلم دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے تو یہ جانا چاہتے ہیں کہ جب یہ کیڈنی ٹھیک ہو گئی تھی تو دوبارہ اس کا خراب ہونے کا کیا رکھ رہا دیکھو کیڈنی خراب ہونے کے سب سے مکھہ کار نہ ہے چھنا ہواٹا دھولی ہوئی دالیں چھلی ہوئی سبجیے بیٹ ایمہ کھانا اور بیٹ ایمہ سونا بیٹ ایمہ جاگنا یہ شریر کو ایک قسم کا کودہ بنا دیتا ہے ہمیشہ کوئی بھی ناج آپ لیں وہ چوکر کے ساتھ لیں دالیں چھلکے کے ساتھ لیں سبجیے آپ چھلکے کے ساتھ لیں نہ چھلکے والی لیں اور ان کے اندر جو اپنا آئیڈن نمک ہے بھلکل نہیں ڈالنا یا تو سندھا نمک ہے کارا نمک ڈالنا وہ بھی نام ماتر کے لئے تیج نمک نہیں لینا اور اس کو آپ کھاتے اور کھانا کھاتے سمیں دو گلاس گرم پانی لچسن پیاز ادرکہ رس ڈال کے پیتے ہیں تو آپ کو کبھی جنہ میں کڈنی کیا کوئی بھی روک ہوئی نہیں سکتا میڈیکل سائنس میں تو روک کو دوایا جاتا ہے اس ان کو سن کیا جاتا جہاں تکلیف ہوتی روک کھٹتا نہیں ہے اور جو پرانی تین لیٹر پانی پرتی دن پیتا ہے اس کو کبھی کوئی روگ ہوتا ہے نہیں جو پانی کم پیتا ہے اس کو روگ ہوتا ہے سردی میں برسات میں تین لیٹر کافی ہے گرمی میں پانچ لیٹر تک پانی پینا چاہیے جتنا پانی آپ پانی بھی ہلکا گرم تھنڈا پانی کبھی نہیں پینا اور پانی کے اندر لچسن پیاز ادرکہ رس ملا کے پیتے ہیں تو پانی اندر جا کے ایسے کام کرتا ہے جیسے دیشی گھی کام کرتا ہے آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں اگلے سوال کیوں روح کرتے ہیں اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے راج دیپ شاہ جی ہیں اور جوڑوں کے درد کی اور کمر کے درد کی سمسیہ سے بہت پریشان ہے اور بتاتے ہیں کہ اب انہوں نے یہ جانا چاہتے ہیں کی کیا یہ میں اپنے ٹھیک کر سکتا ہوں کیا جوڑوں کا درد اور کمر کا درد ان کو آج سے نہیں پچھلے پانچ سال سے ہے دیکھیں میرے لئے ہر ایک روگ ایسا ہے جیسے کھیت میں سے گاجر مولین کارنا جدی آپ بھد بار چھوڑ کر گرو بار سے لے کے منگل بار کے بیچے میرے آسر میں آتے ہیں اور جس دن آنا اس دن راتری دس پہ تکھا پی کے داتیں کو لکھ کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوٹتے ہیں صبح ناو سے دس کے اندر اپنا نام کرن کو لاتے دس سے بارہ میں ناڑی پریشن کروں گا ناڑی پریشن میں پیر کے تلوے سے شرکے بال تک کی ایم آرائی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسان ایسی جی سونوگرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائیں گے اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر پائی جائے گے دوائیاں دی جائیں گی دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائیاں ہیں اور کمر میں ایک پاوڈر ہے اور تیل ملا کے اس کی مل جیسی بنا کے لیپ کیا جائے گا اس کے بعد ڈاکٹر والی روی لگا کے کھاکھی رنگ کی سیلوٹیو سے پٹی کر دی جائے گی اور پٹی کرنے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو کمر کا درد نہیں رہے گا اور جو تیل آپ کو مالس کا دیا جائے گا گھٹنوں پر یادی آپ ٹھیک ڈنگ سے مالس کرتے ہیں آپ کے ساتھ آدمی آجاتا ہے مالس کرتا ہے دوائی کھاتے ہیں اور سام کو سارے تین وجہ تک رکھتے ہیں تو کمر کا درد تو آپ کا اسی دن ختم ہو جائے جس تن آئیں گے گھٹنے کے درد میں بھی آپ کو کم سے کم پچی سے تیس پرسین کی کم ہی آئے گی ایک مینے میں نہ کمر میں درد رہے نہ گھٹنوں میں درد رہے گا آپ پرنہ روپ سے جیسے جوانی میں سواست ہے بیسے سواست ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں درشکو اور یدی آپ اس کا رکم سا بھی جوڑنا چاہتے ہیں تو بالکل بھی دیر نہ کریں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں وٹس اپ کے ذریعے بھی سندیش اپنا بھیجیں آہ اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے سمیر سولنکی جی ہیں پچیس ورش کی عمر ہے اور گجرات سے بات کر رہے ہیں دو سال پہلے اچانک ہارٹ میں یعنی دل میں درد ہونے لگا تھا ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے بولا آپ کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا ہے اور جس کی وجہ سے تب سے لے کر اب تک یعنی دو سال ہو گئے ہیں ریگولر دوائی کھا رہے ہیں اور ابھی اور دو سال تک ان کو دوائی کھانی ہے تب یہ ٹھیک ہوگا ایسا بتایا جاتا ہے میڈیکل کی دوائی دو سال چھوڑ کے چار سال دس سال پندرہ سال جتنے مجھے کھاؤ آپ کو کبھی بھی روک سے مقتی نہیں مل سکتی ہے یہ صرف سن کرنے کی دوائی ہوتی ہے میڈیکل سینس کے پاس یہ ہے کسی روک کے کاٹنے کی دوائی بڑی نہیں ہے ان کا ڈاکٹروں کا کسور نہیں ہے کمپنیوں کا کسور نہیں ہے یہ کسور ہے انگریجوں کا جنہوں نے صرف پیسہ لوٹنا سیکھا ہے کسی کی روک سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں تھی پرانتو سرس وچار ایک ماتر آسرم ایسا ہے نہ تو آپ نے موں سے بولنا یہاں کے کہ مجھے تخلیف ہے نہ کاج پتر لانا ہے نہ کوئی رپورٹ لانی ہے یہاں کا نیام ہے کہ جس تین آنا اس تین بودھ باہر نہیں ہونا چاہیے گھرو باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں آنا جس تین آنا اس تین راتری دس وے تک خواہ پی کے داتل کوولا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوٹے رہنا صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کرانا دس سے بارہ میں ناری پریشن کروں گا ناری پریشن میں پیر کے طلب سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا اورٹرسان ایسی جی سونگرہ پی سب کچھ پانچ سکن میں ہو جائے اس میں جو بھی کمی ہیں پائے جائیں گے دوائیں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائیں جہاں جہاں سیڈ فیکٹ پڑا سب دوائیں دی جائیں گے اور جب یہ دوائیں کھائیں گے اور سام کو سارے تین و ایک کو پریشن کرائیں گے تو اسی دن آپ کے جو ہارٹ کی تخلیفیوں سے کم سے کم 20 سے پچی پرسنٹ کی کمی آئے گی میرنے ڈیڑ میرنے میں آپ کا ہارٹ پورا کام کرے گا آپ کو کسی دوائیں کھانے کی جوڑت نہیں پڑے گی اور دوائیں بند ہو جائیں گے جی پروین جولی جی ہیں اگلا سوال ہم ان کا لے رہے ہیں پروین جولی جی کارکرم کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں چنڈگر سے پنجاب سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے ہائپر ٹینشن کی پرابلم ان کو رہتی ہے اور جس وجہ سے ان کو دل میں غوراہت بھی رہتی ہے چوبز گھنٹے ہائپر ٹینشن کی سمجھ سے آئے دیکھئے جب کسی کا کھانا پورا پچھتا نہیں ہے گیس بنتی ہے دماغ میں جا کے رکھتی ہے تو یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور اس کا اپچار آئی پورے سنسار کے اندر آریو بید ایمانی ہوموپیتھک نیچرل شکس کا ہیلوپیتھ میں کہیں نہیں ہے کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ناری بید ہوں مجھے دس ہزار جڑی پوٹیوں کی پہچانہ جن سے میں اپچار کرتا ہوں اور دعائیں بنانے کے بھی میری اپنی فارمیسی ہے جس میں دعائیں بنتی میری دعائی باہر کہیں نہیں ملتی میرے آسرم سے اور دعائی بھی اسی وہ دی جاتی ہے جس کا ناری پرکشن ہوتا ہے جیسے اور کمپنیوں کے ڈسٹیبیوٹر ہیں ایسا میرے کوئی ڈسٹیبیوٹر نہیں ہے جدی آپ بدھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میری آسر میں آتے ہیں اور جس دن آنا اس دن راتری دس پہ تک خواہ پی کے داتن کو گھلا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوچتے ہیں صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کرنو کراتے دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بار تک کی ایم آرائی سٹی سکین ایکسرا آوٹرسون ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکینڈ میں ہو جائے گی اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر پائی جائے گی دوائییں دی جائیں گی دوائییں کھانے کی ہیں دوائییں پیرنے کی ہیں مالش کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائییں ہیں جیسے آپ کے آنکھ ناکھ میں دوائی ڈالی جائے گی اسی ٹائم آپ کو کم سے کم پندرہ سے بیس پرسینٹ اس میں پریورتن آئے گا اور دوائی نیوم سے کھائیں گے پریج کریں گے جو آپ کو یوگ بتا جائیں گے اس کو کریں گے تو پندرہ دل میں آپ کو سار سے ستر پرسینٹ پریورتن آئے گا مہینے میں آپ کا روک سمافت ہوگا آپ اپنا سخی زیونے پیتیت کریں گے دوائییں بند ہو جائیں درشک ان کارکرموں کو دیکھ رہے ہیں اور سوستیچہ راشرم آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ضروری ہے نیوموں کو جاننا وہ ساری جانکاری آپ ہیلپ لائن نمبر پر کال کرتے ہیں درشک ہمارے ان کارکرموں کو آپ اپنے سرل سویدھا جنگ سمائے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوست وچار صحت کی بات اس یوٹیوب چینل کو آپ سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کارکرموں کو ضرورت مندوں تک شیئر ضرور کریں فلال وقت اشارہ کر رہا ہے ویرام دینے کا گروہ جی آپ نے اپنا قیمتی مارک درشن دی آپ کا بہت بہت دھنے وال درشک ہم آج کے اس وشیش کارکرم میں بس اتنا ہی آپ سب ہی لوگ سوست رہیں نیروگی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جازت اگلے انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشیر کے ساتھ تب تک کلی مجھے دیجئے آگیا نمازکار